آپ کو پیش کریں گے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو سکوت ہے یہ جمود ہے یہ جو مسلحت ہے اس کو توڑا جائے اور ہندوستان کی مقابلے میں متبادل آواز ضرور پیش کی جائے میں جب وہاں تھا تو سب سے زیادہ پریشانی جو ہے وہ ہندوستانی جنرلسٹ کو ہوئی اور انہوں نے پی ٹی آئی نے جو ہے کہانی وہاں بھیجی گئی لیکن یہاں پہنچا ہے اور وہ جب میں اٹلینٹک کاؤنسل میں گیا تھا تو وہ درجنوں کے حساب سے وہ انہیں کاؤنس ورنس وہاں آگئے ہیں وہ ہماری آواز کو دبانا چاہتے ہیں تو میرے تاثر ہیں کہ وہاں میرے ایک عالی حکام سے ملاقات ہوئی جن کی ہم نے تشریر نہیں کیا اس لیے کہ جب آپ تشریر کرتے ہیں تو ہندوستانی ان کے پیچھے مر جاتے ہیں اور ان کا ناتقہ بند کر دیتے ہیں ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان دھمکیاں دیتے ہیں میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں وہ کنگتوں کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں یہ میں نے بار بار نقطہ اٹھایا کہ بھئی آپ لوگ تو آزادی فکر کے علم بھردار اور یہاں ہندوستان یہ کہتا ہے کہ آپ کی زبان بندی کر دی برسلز میں کر دی لندن میں کوشش کر رہا ہے یہ کیا سلسلہ ہے تو میں کسی خوش فہمی کا شکرات نہیں ہوں ہماری جو جو جاری ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جن لوگ کانگرس میں جہاں ملاقات ہوئی آلہ ہو گام سے جو بات چیت ہوئی یا اس کے بعد تھی ٹینکس جو اہل رائے ہیں اپینین میکرز یا اپینین لیڈرز ہیں اسے جو ملاقاتیں ہوئی وہ تسلی بخش تھی لیکن یہ سلس جاری رہی ہے اور ہمارے ہو ڈوزنے میں بھی ریعے جو چیزیاد کر دی رہے ہیں کہ میں بھی چیزیاد کر دی رہے ہیں احای ملگ رہے ہیں کہ میں سلسلی رہے ہیں اور اکرمانے کی کشمی سے دوستانی کسی خبر نہیں کیا کوئی پر تاخیل کرتے ہیں میں شئی ہمشورج نے اپنا طرحیٰ کی قرآن کرعی بיכر میں اشتا تھا مجھول که روز شکار براوز سٹر جزا کیا پر ااد آدم جنگ قرآن دے احساس شئی تسارے پاس ستارے کے بعد خطا لبری کار شکار بھی آما بارائی تالا سیکر روز شکار قرآن بڑا دنما بڑا دیر اور شکار روز شکار چون سواری قید تابعون سکتا مجھے ہیں ہم سمجھنا سمجھ لیٹے ہیں مئی روز کا مجھے ہاتھ کامیت کیا مجھے کامیت reunited ہے شکریہ جیس کا اقلی تک مجھے مجھے برقی بھی کشمیر اطلاق جیسی کا مجھے خوبصور گفت کرنی ہے یہ ہی تک بوجود ہے تک بردائی کتائی اور سے نقلیت کے بات تو نگو سکتے ہیں میں بھی ادعاً کہ اگرام کے بارے کے لئے مجھے ہیں اگرام اپنی بات کی طرف مجھے ہیں انجات حسنًا کچھ مگونا چاہتر ہیں اور تمہاریکنی اجزاحت شدهیے ہیں جانب اثرین حسنًا نگو کہاں یوں اس منتظر مجھے ہیں یا آپ کو تلك کسلیتی ہیں تمرین پرزوجوجوجوجوارن کترمہ ٹرالتی ہیں جانبتا ہے کہ میں میں نے وہاں کیا گیا کیا میں نے کیسی بات کرتے ہیں مجھے رئی فرمائے دوری ہی ہی رہا زیادہ دوریسی کو تحریک کرتے ہیں کشمیر موانکتا ہے کہ دوریسی کی حراملتی ہے سب کے بات کردیر سب کیشمیر فرمائے دوریسی کی حراملتی ہے اور پیشت کی حراملتی ہے یا سر کے لائے اور خنلال میں گئے جو جیسے ہیں اگر خنال میں بلد کرنے گئے اور ساتھ پڑھ رسول پہنے کے لئے اور جانٹی کیا ہمیں اور دلالی لوگان سیٰنیا سے لئے ساتھ پڑھ گئے سے چیزید مطلوب کرنے کے لئے ساتھ پڑھ رہے اس کے لئے یہ ساتھ پڑھ رہ رہے ہیں ساتھ پڑھ رہے ہیں اور کے لئے تو میں جواب دے دوں پہلے پہلے جو آپ نے کہا ہے کہ کیا ہم کو اس قسم کا جوابی پرپاگنڈا کریں گے تو اس کا جواب میں رہی ہے کہ ہم جوابی پرپاگنڈا نہیں کر رہے اور اس سلسلے میں ہم حقائق بیان کریں گے نہیں کانٹر میں ہی ہے میں آمد دوسرے بات کانٹر میجرز کی بات بتا رہا ہوں دوسرے یہ ہے کہ جو ہندوستان آپ نے کہا سیکلوجکل وارفئر کر رہا ہے اس سے بڑھ کے وہ فورت جنریشن وارفئر فورت جنریشن وارفئر یہ ہے کہ چونکہ کشمیر کے اوپر پاکستان کا یہ موقع ہے اس نے دھمکی دی ہے کہ ہم تمہارے خلاف تین جنگوں کے ذریعے تمہیں بسپا کرنے کی کوشش کریں گے پہلی جنگ ہے محفوظہ کشمیر میں وہ ہمارا پہلا محاص ہے دوسرا ہے آزاد کشمیر کے پار جو فائل کرتے ہیں جس میں بچی شہید ہوئی ہے تیسرا جو ہے وہ درپردہ جنگ انہوں نے پاکستان میں خلاف شروع کی ہے اور وہ فاٹا میں کی ہے بلوچستان میں کی ہے اور کراچی میں کی ہے گوادر میں کی ہے پورے پاکستان میں کی ہے اس کا ہم جواب دیں گے اور یہ آپ کہہ گئے کہ ہم شروع کریں یہ شروع ہو چکا ہے سلسلہ ٹھیک ہے یہ صرف کشمیر لبریشن سیل تک محدود نہیں ہے یہ پورے پاکستان اور پاکستان کے تمام ریاستی ادارے جو ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے ایک تو چیز دوسرا آپ کا کیا سوال تھا جی کہ یہ ترکارڈی کے ٹرررزم ویڈیز کا ٹررزم موسیس فائٹ ورلیبیریشن صحیح اس میں یہ ہے کہ یہ مستر گاندھی یا جوارج واشنگنن نہیں نہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ دن میں آپ صرف آپ سے اتفاق کروں گا کہ جوارج واشنگنن ان کی جو واقی جنرل تھے انہوں نے ایک مسئلہ جدوجہود کی ذریعے آزادی حاصل کی تھی اور جو ہندوستان کے لوگوں نے بھی جدوجہود کی تھی اس کے کچھ کمپوننٹس تھے وہ مسئلہ تھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ جو مضاہمت یا مدافعہ یا دفاع کا حق چھینہ نہیں جا سکتا لیکن اس وقت بین اللہ خوائن ماحول یہ ہے کہ ہندوستان نے یہ پروپرگنڈا کر دیا کہ وہاں جو انڈیجنس لوگ مضاہمت کر رہے ہیں وہ بنیائی طور پر دہشتگردی کر رہے ہیں میں نے اپنی تقریب میں بھی واضح کیا کہ وہ دہشتگردی نہیں کر رہے ہیں نہ وہ دہشتگرد ہیں نہ ان کے پاس اسلاح موجود ہیں یعنی وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر کسی گھر پہ جا کے وہ حملہ کرتے ہیں اور کوئی بچہ جو ہے کوئی ٹینیجر وہ اٹھتا ہے اپنی بہن یا ماں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو وہ دہشتگرد ہیں اور اگر وہ سری نگر کے لال چوک میں جا کے کہتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں آزادی اور ہم لے کر رہیں گے آزادی تو وہ دہشت کرتا ہے یہ ہندوستان کی جو ڈیفنیشن ہے اس سے گمراہ بنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ دہشت کرتے ہیں اسی لئے میں نے لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ کہیں نہ یہ سمیں نہ شروع کرتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان کی طرف سے ازاد کشمیر کی طرف سے یا مخوضہ کشمیر کی طرف سے کوئی دہشت کرتے ہیں میری ساتھ پاکستان کشمیر کی طرف سے دیا ہوں دینکو 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 شکریہ 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 یا یا شکریہ صدای شکریہ 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 стен آپ کا مطلب ہے کہ میں ایک صحافی کو لے جاؤں اور بیس ناراض ہو جائیں آپ میں اس قسم کا اتفاق ہو جائے گا فرض کیجئے میں کہتا ہوں کہ جناب آپ چلیں میرے سا نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی طریقہ امنہ چاہیے اور صحافی جو ہیں جو اسکیو میں میں انٹرپٹو یوں ایوریون اف دا میڈیا الیکٹرونکس ڈاکٹر سوفیہ کان میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں سر میں اسی طرف میں آداب کا تقاضی یہ ہے کہ جب کوئی بول رہا ہوتا ہے میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ سوال و جواب سے بہتے ہیں سیجیشنز اینڈ نیو اپینئنس نہیں وہ دیکھیں یہ لوگ رگلیٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں وہی تو میں ان کو یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ کسٹنز کیے کوئی ہم یونیورسٹری میں نہیں ہیں دیڈی سر سیمینار میں آپ کی جذبی کی خطر کرتا ہوں لیکن یہاں کچھ آداب ہیں اس میں کہا گیا ہے کیو اینڈ اے تو یاد تو آپ ان کی انتظامی کمیٹی میں آتی ہیں اس وقت تجویز دیتی ہیں ابھی یہ ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے کچھ سوالات تو پوچھے جا چکے ہیں ٹھیک ہے جی؟ آپ کی طرح ان کی طرح سے تجویز یہ آئی ہے کہ تجاویز دی جائے تو ان کی طرح سے تجویز ہی آئی ہے کہ صحفیوں کو ساتھ لے کے جانے سے تو میں نے کہا کہ صحفیوں میں اس میں دقت ہے دوسرے یہ ہے کہ کیوں نہیں لگی جائے کیوں نہیں ایک تو میں نے آپ کو وجہ بتا دی لیکن دوسرے یہ ہے کہ ایسے نمائندہ وفود ضرور جانے چاہیے اور صحفیوں کو ضرور نہیں کہ وہ صدر کے ساتھ کونسر اکھوکے جائیں یا وزیراعظم کے ساتھ ان کا اپنا ایک وفد جانا چاہیے یہ تجویز ہو سکتی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے اسے کو چل جرے ہیں کچھ جو ہے جب صدر پاکستان یا وزیراعظم پاکستان وہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ صحفی اثرات جاتے ہیں ان کے ساتھ پشمیری صحفیوں کو بھی ضرور جانا چاہیے جو اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ ابلاغی مہم ہونی چاہیے یہ میں نے پہلی دفعہ سنی ہے ابلاغی مہم اسکری نہیں ابلاغی مگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے سو فیصد اتفاق ہے آپ سے اور یہاں میں صرف اس بات کو مختصرین یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ دل میں یہ ماتے ہیں کہ شاید جب آپ صفاتی اور سیاسی تحریک کا ذکر کرتے ہیں یا اس کی کوشش کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کسی کمزور کوشش کا ذکر کر رہے ہیں یہ اتنی ہی مضبوط ہے یہ اتنی ہی مضبوط ہے جتنا کہ اسکری تحریک بلکہ اس سے زیادہ مضبوط ہے اور جو اس وقت کشمیریوں کے پاس پاکستان کے پاس ہتھیار ہے ابلاغی کا ہتھیار ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی کوششوں سے ہندوستان کے ظلم کے اپریٹرز کو مسمار کر کے رہے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی راج سجاد صاحب راج سجاد صاحب مجھے ہیں ویادرانی انصاریٰ انگری کیمتاز کی بی9ی محرمانی اسی وعندیعتم اکنانی ویدیو کاملات مجد فریتا ہے اندار جواند بنائی اسید استردادی باستراء بیشتراز کامی می روید آمانی تاغین ویدیو درمی روس راجع ویدیو بیشتراز سب مسارسلوğ. جوانای آتا ہے ، ملتفاریسی کیaciئر کیونک اسم ممتوجبان ، کیونکمونامک مقصب diss beauty ، اسم ملتی ایسا ، م採وم بشریرات ایک بلک ، جوانای آتا ہے ، آتا ہے ، جوانای آتا ہے ، جوانای آتا ہے ، بلک تجنم وقت لابنوں بہت آتا ہے ، لتاک حرام ، totally where is justified ms atiyah anwarzoon spoke about the suffering and resilience of the women而且 samckwein superpower ۔ the women has been patriarchal you see society not only in kashmir but all over the south asia. so that's why the suffering of the women is much more or greater than the men in the indian occupied kashmir. althav فريد شاہب جعلت بری آم امانی ساہب ڈیو وی ا متبادلی مجھ سے اگری ڈیو وی وچم بیر کسیمی fastest با خطاب Gaina دیو ویشگل در انجب شرائی产 کی صبی�� taxi الل shirts اوپر شرو표 ع Tinaیو قوامل را revenue حولان کی طرف فیق ، حوالان کی طرف ہلی آقا ہے۔ ڈیالی ریراک واری را ہماری حساب هام کیا جadیت او پاک باک بما ، وہ موسیقی بیر مٹین که را را کنید ، شکریہ مدیت باستی اوجوارہ ، برالتون شاہین آخری ، بارا قرآن کی ضرورت لگے اختلافی ویدیسی الاؤرین ڈیوکم تا کوئی دنیال روزا تطین بلدار و پسید فرمید کاریان اور امید کامید خبرکاری ڈیوکم تا از رفتیار خبری بات یک دیاری ، کریم کاریان و پولید کاریان ڈیوکمتو کاریان کاکится تا گیرد فرمید تا میرانی ڈیوکمتو کیا ڈیوکمتو کیا ہے ، فرمید دیاری پیشترمید نکتا ہے ڈیوکمتو کیا معید 2 ڈیوکمتو کیا شاید ۔ ۔ ۔ ۔ کشمیر کا اسی گھر دیکھنے کے دور کشمیر کا ایسیم آخری ہے کشمیر کا ایسیم آخری ہے کشمیر کا ایسیم آخری ہے روی چاہترین فیرد ہے اس کے ساتھ این حب دور میں سب ایسیم آخری ہے اس کا ساتھ اگلی جو خدمت ہے پہلے تو رو نے کشمیی نورشل سال کی وہ تحسین دی کہ یہ ایونٹ انہوں نے آرگنائز کیا انہوں نے ہماؤگرین جو ہے انسانی حقوق کی اس پہ انہوں نے زور دیا اور انہوں نے بکھا جی کہ اسلام میں تمام حقوق محفوظ ہے اور اس میں ہماری اپنی روایات میں یہ چیز ہے یہ ایلین یا فارنگ کنسیپ نہیں ہے کہ ہم یہ سبجھیں کہ یہ ہمارے لیے مفید نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے اتنا اہم ہے اسلام نے خود اس پہ زور دیا ہے ہمارے لیے غربت کے خواب میں اور تعلیم و صحیت کی صورتوں پر انہوں نے زور دیا جان امار کے تحفظ کی امانت اپنے شہریوں کے لیے جو ہےنا ہمیں دینے ضروری ہے تاکہ ہم جو ہےنا اکوپائٹ کشمیر میں لوگوں کی بات کر سکیں پھر اس کے ساتھ ہم نے محلیت صفافیت انسانی حقوق کی پاسداری کی ضرورت پر زور دیا کشمیر کے کہانی کو انہوں نے علمیہ اور انسانی حقوق کی سنگیتی انخلاف عرضی قرار دیا اور افسوس کا اظہار کیا جیے اکوپائٹ مدادہ سے کوئی آواز اس طرح اس کی بلند نہیں ہو رہی جس طرح اس کی بلند ہونی چاہیے پھر انسانی حقوق کی اخلاف عرضیوں کی ڈاکومنٹیشن پر انہوں نے زور دیا اور لبریشن سائل کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کافی سا ادارے کام کر رہے ہیں مگر یہ کوششیں شاید کافی نہیں ہیں کوئی یہ ارطاق فانی صاحب نے بھی ذکر کیا ان کو مزید مربوط اور ڈاکومنٹ کرنے کی اور اس کی ایڈوکیسی کرنے کی ضرورت ہے انسانی حقوق میں ان کی جو خلاف عرضی اکوپائٹ کشمیر میں ہیں وہ محص انسانی حقوق کی خلاف عرضی نہیں ہیں بلکہ ایک جنگی جرائم ہیں جن کا جو میگنیچوڈ ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف عرضی سے کہیں زیادہ ہے اور جو ہمارے جو سیاسی قائدین اکوپائٹ سائیٹ پر سیدھلی گلانی صاحب میرواز صاحب باقی دیگر جو قائدین ہیں وہ سلسل کے ساتھ ان کو خراست میں رکھا گیا ہے اور آبادی کوئی کے تراثب کو تبدیل کرنے کی ایک مجرمانہ جوانا وہ کوشش کی جا رہی ہے اور جمہوں کے قتلے ہم کو انہوں نے ذکر کیا ہے جس میں دو لاکھ سنتیس ہزار لوگ شہید ہوئے اور اب بھی جوانا وہ انہوں نے تک میں پانچ ہزار ویلیڈیفنسیوڈیف کمیٹیز کے نام پر انہوں نے وہ کمیٹیز قائم کی ہیں ان کو اسلاہ لیسنس دیئے اور وہ دھنگ دھناتے پھرتے ہیں اور مسلمانوں کو اور خاص کر کے جو گوجر آبادی ہے وہاں کی ان کو دھمکی دیتے ہیں کہ آپ واپس یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے علاقہ چھوڑ دو ادھروائی تو بھارا انجام بھی وہی ہوگا جو کہ انسانی حقوق کا میار دور ہے بلنوکومی برادری میں جو ایک نامک انٹرسٹ ہیں یا جو ایک نامک انٹرسٹ ہیں ان کی تردی دی جاتی ہے کہ میں اثروں کی استعمال کی بات کی جو کہ ایک نئی چیز ہے اور اس سے اثابت کرتا ہے کہ اس کے لیے خطر ہے بلکہ آزاد شمد میں اور پاکستان میں بھی اس کی امپلیکیشن اور اس کی جو اینا اس کی جو اینا ایکسٹینشن وہ ہو سکتی ہے اور یہ امیدلی تریٹ ہے ایل او سی کے اطراف جو اینا تسلسل کے ساتھ فائرنگ ہو رہی ہے سیورین آبادی بچے عورتے ہیں اور وہ انعام لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور اس سال تک پر پرنہ سو ساٹھ جو اینا خلاف عرضی ہوئی ہے انہوں نے اطاف وانی صاحب کی تجاویز کی تعریف کی اور ان کے عمل درامت قرونی یقین دلایا سلیبس میں جو طلب اقسان شامل کرنے والی بات یہ بہت ضروری ہے اور اس کو ریویو کرنا اور اس میں جو اینا وہ مزید بہتری لانے پر انہوں نے ضرور دیا مقصر کشیر میں انہوں نے کہا یہ کوئی دہشنگردی نہیں ہے بلکہ جو اینا وہ ایک لیجٹی میٹ فیڈم سٹرکل ہے انہوں نے پاکستان کی کوششنگ تعریف کی اور یہ یہ گئی آئی ہے اس پر بات پر ضرور دیا کہ مضبوط پاکستان کا وجود کشمیر کی ازادی کے لیے اور مضبوط ازادی کی ازادی کے لیے کشمیر کی ازادی کے لیے ضروری ہے اور کشمیر کی ازادی انہوں نے کہا ہے کہ خالستان ایک انڈیجنیس مومنٹ ہے مقامی لوگ اس میں شریک ہیں اس میں کوئی دراندازی نہیں ہے یہ صرف پروپاگنڈا ہے کہ دراندازی پاکستان سے کی جاری ہے سانت لاکھ فوج جو ہے بلکہ وہ سٹیٹ ایرزم کر رہی ہے جو مقامی عبادی جو کہ سبلین عبادی ہے اور غیر مسئلہ عبادی ہے ازاد کشمیر میں جو ہم نے قربانیاں دی یا جمعوں میں قربانیاں دی کی فورٹی سیبن میں تو یہ سٹیٹس کو برکار رہنے کے لیے دی بلکہ جو پاکستان نے جو مختلف جنگوں میں قربانیاں دی ہیں تو یہ سٹیٹس کو قلیق دی ہیں بلکہ اس کی ازادی جو نا کشمیر کی وہ بدلوب ہے کشمیر کے انہوں نے کہا چار فریک ہیں اندوستان پاکستان کشمیری اور اقوام میں متعدہ جنگوں فریک ہے اس کی انہوں نے پھر کہا کہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ کشمیریوں کو پاکستان سے بدزن کی جا رہا ہے اور یہ جو رشتے ہیں پاکستان اور کشمیریوں کا یہ اصلی اور عبدی رشتے ہیں اور یہ تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں ان پر کوئی ذکر نہیں بچایا سکتی انہوں نے اتحاد پر زور دیا دوکتر فرمزاگر آپ کی بارے میں انہوں نے کہا جی سے کبھی مسئلہ کشمیر کو حل نہیں ہوگا ہمیں دوبارہ بین لوکومی ایوانوں کے طرف روڑ کے جانا ہے انگریزی استعمال کی امیت کو انہوں نے جانا اس پر زور دیا اور ابلہ کا استعمال انہوں نے کہا جامنہ انداز میں کرنی کی ضرورت ہے جو ازادی کے بارے میں انہوں نے کہا یہ پیداشی حق ہے اور بین لوکومی راضری کو ہمیں یہ حق تو مالا ہے لیکن بین لوکومی برادری کو ہم نے ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بار بار ان کو جانا ان کو یاد دلانے کی ضرورت ہے تو آخر میں انہوں نے قائدینی حریت کو خراج تاصل کر کیا تو اس بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا اور خاص کر کے جو ہمارے پاس سپرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے اصحاب آئے ہیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کشمیر یہ جو ہاں جو آپ کا آنا ہے وہ کشمیر سے وبستکی اور کشمیر سے محبت کا اور کومی ایک چکاز سے آپ کی وبستکی کا ثبوت ہے ہم آئی ایس پی آر کے شکر اگزار ہیں جو اے جے کے جو ان کے ریپ ہیں وہ اس میں شریک ہیں ہم تمام سپیکرز کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آج جو سنڈے چھوٹی ورہ دین جو انہوں نے ایک کشمیر کاز کے لیے اپنا ٹائنز پیر کیا اور اپنا ویکنڈ پیر انہوں نے اس پیر جو انہوں نے سیکریفائس کیا ہم ان کے شکر اگزار ہیں شہداد راٹور صاحب ہیں کالم نگار ہیں عطر مسعودوانی صاحب ہیں روز ٹیوز عدیر بشیر صاحب ہیں نیشنل سربس فانڈیشن کے عددران ہائے ہیں ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں محبود عباسی صاحب ہیں کالم نگار ہیں ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں آخر میں تمام اصحاب کا شکریہ ہوں تینک ویری مچ محبود عدری ویلکم ہے We have token of love for the guest speakers from the Jumu & Kashmir Liberation Cells. I would request our Chief Guest kindly present this venies of our guest speakers. I would call the name. Minister Diaz-Anwal-Zon. مرحبا